بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہمیرین سب تک ہیں دیکھ رہے آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین نادی خان ایک بڑی ورسٹائل ہماری میں کہوں گی انکر پرسن بھی ہے ایک ادھاکارہ بھی ہے اب تو ایک انیلسٹ کے طاپے بھی بیٹھتی ہیں بہت سے ڈراموں کے بارے میں اپنا جو اظہارے رائے کرتی ہیں جس میں ان کو بہت کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح بھی ایک ڈراما تھا برزخ اور برزخ جو ہے جس کو میں سمجھتی ہوں کہ انتہائی ایک لو کلاس ڈراما میں اس لئے کہوں گی کیونکہ جس سبجک کو دکھایا گیا جس انداز میں دکھایا گیا کہتے ہیں کہ برائی کو نہ دکھاؤ اتنا کہ وہ عام ہو جائے اس میں اس برائی کو اس طرح سے دکھایا گیا جس طرح ہمارا ویسٹ اس وقت نیٹ فلکس کے اوپر میں بہت سے ڈرامرز کی بات کرتی ہوں جس میں اس کلچر کو جس پر قوملود پر عذاب نازل کیا اس چیز کو اتنا دکھایا جاتا ہے اس انداز میں کہ انسان اس کو پسند کرنے لگ جائے میں نے ایک دفعہ ذکر پہلے بھی کیا تھا کہ ایک ڈراما تھا جس میں یہ دکھایا گیا کہ دو لڑکیاں ہیں ان کی زندگی کو دکھا رہے ہیں وہ بڑا ایک ان کے ساتھ ایک ہمدردی جب پوری بیلڈ ہو جاتی ہے تو آگے جا کر پتا لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ خواتین جو ہیں ان کا مائن فریمی کوئی اور ہے اور اس کے بعد آپ اگر تو وہ سیریز دیکھ رہے ہیں آپ اس کو ختم کرتے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اور پھر خام خام ہے وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ جو بچے ہمارے جن کے دماغ جو ہیں ان کی مچورٹی نہیں ہے جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح اور ان میں تفریق کر سکے تو وہی چیز تھی برزخ اور برزخ نے جس طرح سے لوگوں کو اور وہ چیزیں کچھ ایسے سینز تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو میں کہتی ہوں کہ مجھے شرم آئی کہ ہمارے پاکستانی اداکار اداکار آئے اس میں کام کر رہے ہیں لیکن نادے خان صاحب نے بیٹھ کر اس کے اوپر بڑا کرٹیسائز نہیں بلکہ اسے اپریشیٹ کیا تو میں بڑی حیران ہوئی بلکہ یقین مانی ہے مجھے تو اس وقت لگا کہ شاید نائدیا خان نے یہ پورا ڈراما نہیں دیکھا یا تھوڑا سا بھی نہیں دیکھا اس کا background اس کا concept ان کو نہیں پتا ان کو صرف ایک script دے دی گئی ہے تو انہوں نے کہہ دیا اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ اس وقت ایسا ہی ہوا ہوگا بعد میں ہو سکتا ہے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہو تو ان کو کہہ دینا چاہیے لیکن نادے خان جہاں پہ بہت سے ڈرامرز کو کرٹیسائز کر رہی تھی ہیں لوگ ان کے کرٹیسزم پہ کرٹیسائز انہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا deep knowledge جو ہے ایک بہت پرانے منجے ویدہ کار ہوئے ہیں تو وہ تو کرے لیکن نادیا خان جو ہے اداکار پرانی منجی ہی آپ انہیں نہیں کہہ سکتا ہے کہاں اچھی comedy acting کر لیتی ہیں اچھی acting کرتی ہیں لیکن ایک پرانے اداکار کو اگر آپ کرٹیسائز کرتے دیکھیں تو آپ اس کو accept پھر بھی کر لیتے ہیں ایلیے ذرا اس سے آگے چلتے ہیں پرشتے دنوں نادیا خان نے بڑا controversial statement دیا گفتگو کرتے ہوئے پروگرام کے دوران انہوں نے ہبا اور ان کے شوہر آرےز جو ہے ان کے بارے میں ان کی ایک بڑی personal information ایک ان کی ذاتی خوشی ایک ایسا moment جس کو شاید صرف انہی کو شیئر کرنا چاہیے اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہبا جو ہے وہ expect کر رہی ہیں اور ان کے گھر میں خوشی آنے والی ہے اس میں لوگوں نے ان کو بہت criticize کی انہوں نے کہا کہ انہیں یہ حق نہیں تھا کہ وہ آرےز اور ہبا کے اتنے personal matter کو آکے disclose کرتی ہیں جس کو انہوں نے ابھی تک disclose نہیں کیا اور یہ ethically بھی ایک بات سمجھاتی ہے میں اس میں ان کو criticize نہیں کری کیونکہ انہوں نے جو وجہ بتائی میں اس کو بھی buy کرتی ہوں کہ وہ بھی بات انہوں نے درست کئی وہ غلط نہیں کئی لیکن لوگوں کا جو اعتراضتہ وہ یہ تھا کہ اتنا ان کا personal moment ہے اتنا ان کا personal ایک ایسا اعلان ہے جو شاید ان کو خود کرنا چاہیے کیونکہ نادیہ خان کو نہیں کرنا چاہیے تمام موجود guest بھی حیران ہوئے اور انہوں نے کہا جی بالکل اس طرح جیسے وہ خبر break کر رہی ہیں as if لوگوں نے کہا کہ یہ ان کا right ہے وہ ایسے break کر رہی ہیں جیسے وہ ان کے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے تو لوگوں نے اس پر ان کو بہت criticize کیا جس پر انہوں نے پھر بعد میں آ کر یہ کہا کہ دیکھیں میں نہیں سمجھتی تھی کہ یہ کوئی ایسی news ہے جس کو میں break نہیں کر سکتی میں جب set پہ تھی تو مجھے ریز نے آ کر بتایا کہ ہیبا جو ہے وہ expect کر رہی ہیں اور یہ ایک بڑی اچھی خوشی کی خبر تھی تو میں نے تو اس خبر کو اس طرح سے شیئر کیا نہ ریز نے مجھے آ کر یہ کہا کہ آپ نے یہ خبر کسی سے شیئر کرنی ہے اگر وہ مجھے مانا کر دیتا تو میں ہرگز ذکر نہ کرتی اور ساتھ ہی نادیہ خانی یہ بھی کہا کہ میں بہت سے پروگرامز کرتی ہوں میرے پروگرامز میں بڑے بڑے آکٹرز آتے ہیں آکٹرز آتی ہیں اور ان کے بڑے بڑے راز ہوتے ہیں اگر وہ مجھے کہہ دیتی اس کو ذکر نہ کریں تو میں اس کو ذکر نہیں کرتی ہوں البتہ یہاں پر لوگوں نے ان کو یہ بھی کرٹیسائز کیا کہ نور بخاری کا ایک ماملہ تھا ان کے پروگرام میں وہ آتی ہیں ان کی ذاتی زندگی ان کے ایکس ہسپنڈ اور ان کے ماملات اور ان کا وہ لڑائی جھگڑا جس کے بعد کہتے ہیں کہ شاید نادیہ خان کا جو پروگرام ہے وہ بھی جو ختم ہو اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہی بنی تھی جو سب کچھ انہوں نے اپنے پروگرام میں دکھایا اور اس سے وہ جو پورا ایک کہنا چاہیے کہ بڑا ایک عجیب سی کھچڑی سی بنی اور بڑا اس کا ان کو ایک سیٹ بیک بھی ہوا اینیوے لوگ وہ باتیں کرنے لگ گئے کہ دیکھیں آپ نے تو تب بھی لوگوں کی پرسنل لائف کو اس طرح سے ڈسکلوز کیتا لیکن وہ ایک الگ میٹر تھا یہاں پر نادیہ خان کہتی کہ مجھے آریز نے ہرگیز منع نہیں کیا اب اس کے بعد جب یہ بات ہوئی بات تھوڑی سی ابھی تھمی نہیں تھی کہ آریز اور ہیبا بخاری یہ دونوں ایک ولوگ شیئر کرتے ہیں اور اس ولوگ میں یہ دونوں اپنی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کرتے ہیں اور اس خبر کو نہ شیئر کرنے کی وجہ وہ بھی کچھ شیئر کرتے ہیں کچھ اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ کسی کو برا بھی نہ لگے لیکن ہاں یہ ان کا رائٹ تھا شاید وہ یہ سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ خبر کیوں نہیں شیئر کی کیونکہ لوگوں نے ان سے کہا کہ ایسا کیوں ہے کہ نادیہ خان شیئر کری اور آپ نہیں کر رہے اور اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر تو ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا تو انہوں نے انڈریکلی نادیہ خان کو تو کچھ نہیں کہا لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں ہم نہیں کر رہے تھے کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی اب ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں کر رہے تھے تو ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا لوگ یہ آخذ کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے تھے اس کی وجہ ذرا سن لی جائے گا اس میں ابا کہتی ہے کہ ابھی جب میری شادی ہوئی تھی تو تین مہینے بعد ہی لوگوں نے تھامنیل زگانے یوٹیوب پر شروع کر دیئے کہ ہمارے ہاں بچے کی پیدائش ہو گئی پھر ہمارے ایک نہیں دو نہیں تین تین بچے بنا دیئے پھر انہوں نے گلا کیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم ایکٹرز ہیں بلکل درست ہے لوگ ہمیں پبلک پروپٹی بھی کہتے ہیں لیکن کیا ہم انسان نہیں ہیں کیا ہمارے احساسات نہیں ہیں آپ یقین کریں جب شروع شروع میں میں نے کئی دفعہ ہوتا ہے آپ کو آغاز میں احساس نہیں ہوتا لیکن کچھ عرصے بعد ہو جاتا ہے اور مجھے بھی ہوا جب میں نے خبری دینا شروع کی تو مجھے لگا کہ ہاں یہ تو خبر ہے لیکن پھر مجھے جب کچھ لوگوں نے کال کیا اپروچ کیا اور اپنے تھوڑے سے دکھ کا اظہار کیا تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں اتنا ہاش ہو کہ مجھے خبر نہیں دینی کیونکہ خبر کے ساتھ جڑے کچھ لوگ بھی ہیں جس پر میں ہر دفعہ معذرت کرتی ہوں کہ جن لوگوں کے بارے میں کر دی کر دی اب کوشش کرتی ہوں کہ بہت احتیاط کے ساتھ کروں ہو سکے تو اس کے لئے معاف کر دی جائے گا لیکن کبھی بھی غلط خبر نہیں دی میں نے آپ لوگ کے بارے میں کوئی ریومرز پھیلانے کی ریومر مانگرنگ کی کوشش نہیں کی لیکن ہاں وہ خبریں ہم تک اس طرح پہنچ رہی ہوتی تھی لیکن اب میری کوشش ہوتی ہے کہ بہت احتیاط کے ساتھ اور بڑی ہی تلاش کے بعد اور بڑے ہی ویریفیکیشن کے بعد خبر آپ تک پہنچاؤں اچھ اب یہاں پر آریز اور ان کی وائف جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم انسان ہیں ہم انسان بھی تو ہے نا ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایون ڈر لگنا شروع ہو گیا لوگوں کی کومنٹس سے کہ خدا نہ خواستہ میں یہ خبر اگر بریک کروں گی کیونکہ لوگ کچھ بہت زیادہ یہ بھی سوچتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہیں کہتے ہیں کہ لوگ جب اتنا زیادہ سپیکلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہر جگہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کے ہاں کوئی خوش خبری ابھی تک کیوں نہیں ہے خوش خبری ہے تو کب ہے کیا ہے کیوں ہے تو وہ کہتے ہیں یہ باتیں سن سن کے مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا اور یہ خبریں سن سن کے بھی مجھے بڑا عجیب سا لگنا شروع ہو گیا تھا تو میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں سوشل میڈیا پر آ کر اس کو ڈسکلوز کروں ہاں ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی مناسب وقت ہوتا تو ہم اس کو ڈسکلوز کرتے ہیں یعنی کہ کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے لیکن خبر شاید ان کی اجازت کے بغیر لیکن اگین آئیوٹ سے میں نادے خان کو نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے کیوں ایسے کیا لیکن میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ کچھ خبریں بہت پرسنل ہوتی ہوں بہت بڑی خبر ہوتی ہے اس کو بتانے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ یہ زائیسی باتیں ایک دور بھی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے خبر ہم نے دی دوسری دور یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ اچھا بتا دیں کچھ اچھا بتانے میں شاید ان کو یہ خیال نہ گیا ہو یا پھر آرےز دے جس طرح ان کو بتایا ہوگا تو ان کو لگتا ہوگا کہ یہ شاکھ چھپائے جانے والی خبر نہیں لیکن وہ خود شعبیس کی دنیا سے تعلق رکھتی ہے تو یہ سمجھتی تو ہوں گی کہ جب کوئی خبر بتانی ہوتی ہے تو بتا دی جاتی ہے تو اگر نہیں بتائی گئی تو شاید وہ بتانی نہیں تھی ابھی سونو اور لیٹر تو بات پتا لگ نہیں تھی اس کے لیے ہم ان کو مبارک بات دیتے اللہ تعالی ان کو دھیرو خوشیاں نصیب کرے ان کے آنے والی بچے کے لیے بہت ساری دعائیں اور نادیہ خان ہماری بہت اچھی آکٹرس ہیں اور ان کا کام بہت اچھا ان کے ولوگز بھی بہت اچھے لگتے ہیں میں دیکھتی ہوں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ